دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ سعودی عرب نے بارہ نومبر کو ریاض میں بلایا ہے کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ سربراہ ہے اسلامی تعاون تنظیم کا اس سے پہلے فلسطین کے جو صدر ہیں انہوں نے عرب سربراہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا اور سعودی عرب اور فلسطین کے کہنے کے اوپر عرب سربراہی اجلاس بھی گیارہ نومبر کو ہو رہا ہے یہ جو ہنگامی دونوں اجلاس ہیں یہ فلسطین کی صورتحال پر ہیں اور ان سے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ امت مسلمہ کے پاس یہ آخری امید ہے اور آخری توقع ہے کہ ان دونوں اجلاسوں کے بعد ایک ایسی صورتحال سامنے آئے گی کہ جس سے یہ جنگ بھی ختم ہو اور ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام جی طرح بھی بڑھا جائے پھل وقت تو تمام کوششیں جو اس وقت تک ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ مکمل سرپرستی کر رہا ہے یورپ برطانیہ اور بچارے فلسطینی جو اب تک دس ہزار سے زائد شہید ہو چکے ہیں جن میں تین ہزار بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن جو سعودی عرب کی طرف سے اب یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اس سے توقع کی جا رہی ہے اور جس انداز سے سعودی عرب اور سرکی ایرام مصر یہ سب اس مرتبہ ایک چیز متفقہ ہے یہ سب کا ایک اتفاق ہے کہ یہ وحشت اور بربریت ختم ہو اور ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے وہ فلسطینیوں کو مل جائے اب اللہ کرے کہ جو بارہ اور گیارہ کو اجلاس ہو رہے ہیں ریاض میں اور ہم تو بھی دعا بھی کرتے ہیں امید بھی رکھتے ہیں کہ مسلم قیادت جب مل بیٹھے آپس میں تو کسی ایسے قدم کی طرف آگے قدم بڑھائے ایسے لاحے عمل کی طرف قدم بڑھائے جو عملی ہو یہ بڑا عام لکتہ آپ نے اٹھایا حافظ طاہرہ شریفی صاحب کیا اس OIC کے اجلاس میں ایکنومک بائیکارٹ یا پھر میوچل ڈیفنس سسٹم یا پھر یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہ یورپی مالک کو تیل کی سپلائی بند کر دیں ایسا بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھئے بہت ساری باتیں ہوں گی جذباتی باتیں بھی ہوں گی حقیقت پسندی کی باتیں بھی ہوں گی بہت سی باتیں ہوں گی لیکن امت یہ چاہتی ہے اپنے سربراہوں سے اور بالخصوص سعودی عرب سے چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ عرضِ حرمین شریفین جو ہے ان کے پاس ہے وہ دنیا جو اس وقت عمیر محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے چاہتی ہے